بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جیف اور جنید دوستو مولا علی کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے لیکن نائنصافی کے ساتھ ہرگز نہیں آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی انصاف ہے جسٹس تو میں یہ دیکھ رہا تھا مجھے ایک بڑی پرانی کہانی یاد آئی امریکہ کی امریکہ کی ریاست ٹیکسس کی کہ وہاں پہ ایک خاتون تھی کارلا فی ٹکر جو کہ ڈرانگ اڈکٹ تھی اور دیگر بھی پروسٹیٹیوٹ بھی تھی اس نے اور اس کے بوائی فرنڈ نے رہا چلتے ہوئے دو نوجوان ایک خاتون اور ایک بندے کی چھینہ چپٹی میں اس سے قتل ہو جاتا ہے پک ایکس جو ہوتا ہے اس سے دونوں مر جاتے ہیں اسی وقت تو کچھ دنوں کے بعد یہ پکڑے جاتے ہیں دونوں اس کا بوائی فرنڈ بھی اور کارلا فی ٹکر بھی خیر جو وومن پینٹی چیئری ہوتی ہے اس میں اس کو جناب داخل کروا دیا جاتا ہے اور ٹرائل شروع ہوتا ہے یہ نائنٹین ایٹی تھری کا وقت ہے انیس سو چوراسی میں ٹرائل باقیدہ شروع ہوتا ہے اپیلوں کا سلسلہ جیسے کہ عام طور پر رواج ہے ہر ملک میں اپیلوں پر اپیلے ہو رہی ہوتی ہیں اچھا اسی اسنا میں کارلا فی ٹکر جو کہ بڑی ہی ایک سخت مزاج اور پھوڑ سی اور لڑائی چھگڑے ظاہرہ جس نے دو قتل کر دی ہے اس میں ایک عجیب سا ٹویسٹ آتا ہے اس کی لائف میں کہ وہ اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہے ساری کیا زندگی ہے تو وہ تھوڑا سانا سپیرچلی انلائٹن ہونا شروع ہوئی اور کیا کیا اس نے کہ وہاں کے جو لوکل جیل کے مطلب تھے پریسٹ وغیرہ ان سے رابطہ کر کے نانس کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ کافی زیادہ ان چیزوں میں کرسٹینٹی کو اس نے سمجھا پڑھا اور بالاخر وہ ایک راہبہ جیسے ہوتے ہیں اس کا روپ اس نے اختیار کیا کہ نہیں بھی مجھے پریچ کرنا چاہیے اور مجھے حلہ سے لوگ لگانی چاہیے اچھا اب یہ بقاعدہ ایک بان اگین کیس بن گیا اور لوگ بڑی تعریف کرنے لگے جو اتنی سخت مزاج سی عورت کچھ اتنی نرم خور ہو گئی ہے اتنی اچھی باتیں کرتی ہے پریچ کرتی ہے ڈیلی تو ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی اس کے لیے کھڑا ہوا کہ نہیں بھی اس نے چونکہ سیلف ریلائزیشن کی وہ ہو گئی ہے اس نے مان لیا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے اب امریکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پبلک اپینین کا بڑا مطلب ان کو پرواہ ہوتی ہے لیری کنگ جو ٹی وی اینکر بڑا مشہور اس نے اس کو انٹریو بھی کیا جیر میں جا کر اس کے علاوہ پوپ نے پوپ کو پتا چلا روم میں کہ یار یہ خاتون ایک دیکھیں ایک چینج ہے اس نے یو ڈن لیا ہے تو کیوں نہ اس کی مدد کی جائے اس نے بھی اپیل کر دی ججز کو کبھی اس کو چھوڑ دیا جائے بیانکہ جیگر مک جیگر مشہور زمانہ جو سنگر ہے اس کی بیگم ہے نکارا گوان ہے وہ اس وقت جو یورپین ایک فورم ہے یومن رائٹس کے لیے تو اس کی کانسل بھی تھی اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس نے بھی ریکویسٹ کی گویا کہ پورا یورپین پارلیمنٹ بھی اس کے ساتھ ہو گیا بہت سارے لوگ کے جناب اس کو معاف کیا جائے پھر اپیلیں خارج ہوتی گئیں آخر ایک آر یہ ہوا کہ اس وقت ٹیکسس کے جو گووینر پھل آخر ان کے پاس گئی اپیل جو کہ جارج و بوش تھے اور بڑے لوگوں کو یقین تھا کہ یہ مان جائیں گے تو اس کو معاف ہو جائے گا وہ جو ہے وہ لائف اپریزنمنٹ میں چینج ہو جائے گی جو ڈیتھ رو میں تھی وہ چودہ سال اس کا ٹرائل چلتا رہا لیکن بہرحال جارج بوش نے بھی یہ کہہ کر ٹرن ڈام کر دیا کہ یہ سبجوڈس ہے معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے let the court decide اور بظاہر ہو چونکہ اب اتنی دیر سے ڈیتھ رو میں ہے اور اس کا مطلب اس نے جو پلیٹ کرنا تھا کر لے لیکن وہ گلٹی ہو گئی ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ایٹ چودہ سال کے بعد اس اٹھتیس سالہ خاتون کو جناب لیتھل انجیکشن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیم سلا دیا گیا سولہ ججز میں سے چودہ ججز نے اس کے خلاف فیصلہ کیا جو دو رہ گئے تھے وہ بیسی ایبسنٹ تھے اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ چیزیں سن کے اور اتنا یقین ماننے کے ایک حیرانگی کی یعنی کیفیت یہ کہ ایک آخر کیا وجہ ہے کہ بظاہر بیمار اور گلہ سڑا معاشرہ اگر دیکھا جائے تو ترقی کی منحاج پر بیٹھا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں یہی وجوہات ہیں یہی چیزیں ہیں کہ ان لوگوں نے اور کچھ نہیں تو وہاں پہ انصاف ملتا ہے یعنی ان دو جو لوگوں کا قتل ہوا چودہ سال کے بعد اور اتنی جناب اس میں ایک ہائپ بنی اس کی فیور میں لیکن بارحال جوڈیشری نے پریویل کیا جسٹس نے پریویل کیا اور بلاخر ان دو جن کی مطلب قتل ہوا تھا ان کے لوائے کی ان کو انصاف دلتا ہے بارحال یہ اس طرح کی کہانیاں یہ سچی کہانیاں ہوتی ہیں ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ کرے ہمارے ملک میں ہمارے ہاں بھی اس طرح انصاف کا بول والا ہو اور آخر میں وہی مولا علی کا کال کتنا مصداق بیٹھتا ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے نہ انصافی کے ساتھ ہر کس بھی بہت بہت شکریہ